ہائے اسلام علیکم ایم ڈاکٹر نزام الدین قاسمی ایسی نو ایم ایسی سیکشوال ڈسارڈرز انیم فورٹلیٹی سپیچلیس ورکنگ ہیر ایٹ سائرہ ہیل کیر انہی جامہ سینٹر باربن کی اتر پردیش قرص کشتہ زمروت قرص کشتہ زمروت کیا ہے ہے نا اس کے بینفیٹس کیا ہیں آج کی اس فیڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ قرص کشتہ زمروت جو ہے اس کے فائدے کیا ہیں کن کن کنڈیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے اس کی دوزز کیا ہیں دوزز کس طریقے سے آپ کو استعمال کرنی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کون سی میڈیسن کا استعمال کریں گے تو آپ کو اور زیادہ فائدے اس سے ہوں گے یہ ساری چیزیں آج کی اس فیڈیو میں ہم کبھر کرنے کی کوشش کریں گے قرص کشتہ زمروت بسکلی قشتہ زمروت جو ہوتا ہے اسی کی یہ گولیاں ہوتی ہیں قرص ہم اسی کو کہتے ہی ہیں کی گولیاں بنا لیتے ہیں اس کو ٹیبلٹس کی کوئر میں بنا لیتے ہیں تو اس کو ہم لوگ قرص کے نام سے جانتے ہیں تو قرص کشتہ زمروت یہ زمروت کا جو قشتہ ہوتا ہے اس کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی ٹیبلٹس ہوتی ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا قرص کشتہ زمروت جو ہے بہت ہی زیادہ فائدے من ثابت ہوتا ہے ہمارے وائٹل آرگنز کے لیے اسپیشلی ہمارا جو ہرٹ ہے ہمارا جو برین ہے اور اسپیشلی جو ہمارا بلیڈر ہے بلیڈر جن لوگوں میں ویک ہو جاتا ہے ان لوگوں میں ایک پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ فرکوینسی جو ہوتی ہے پیشاب کی وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے بار بار ان کو پیشاب کے لیے جانا پوتا ہے تو یہ اس میں بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا آپ لوگوں کو ہرٹ کی ویکنس ہے آپ کے برین کی ویکنس ہے آپ کے بلیڈر کی ویکنس ہے بلیڈر کی ویکنس کی وجہ سے جو آپ کو فریکوینسی بڑی ہوئی تھی بار بار آپ کو پیشاپ کے لیے جانا پڑتا تھا تو اس میں آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم لوگ البیمنوریا کے نام سے جانتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پیشاپ کے ساتھ میں البیمن آنے لگتا ہے بہت زیادہ میجر پرابلم ہوتی ہے بہت ہی اچھا اس کا کوئی ٹیٹمنٹ بھی اتنا آسانی سے ایویلیبل نہیں ہوتا ہے تو البیمن اس کا پرہیز وغیرہ بہت اچھے سے کرنا ہوتا ہے البیمنوریا کے بارے میں ہم نے آلیڈی ڈسکس کیا ہوا ہے پچھلے کئی ویڈیوز میں وہ آپ کو مل سکتی ہیں آپ سرچ کر لیجئے اور اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو البیمنوریا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے البیمن کو روکنے کے لیے اس کو چیک کرنے کے لیے اس کو سٹاپ کرنے کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے خورس کشتہ زمروت آپ وہاں پر بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں ڈائیویٹیز ملیٹیز اسپیشلی ٹائپ ٹو جو کنڈیشن ہے جو ڈیزیز ہے وہاں پر بھی اس کے خاص فائدے ہوتے ہیں ڈائیویٹیز ملیٹیز کے مینجمنٹ میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسپیشلی الپیت کے ساتھ ہے نا موڈرن سائنس جو ہے اس کی میڈیسن کے ساتھ اگر آپ کی میڈپارمن چل رہی ہے گلنپرائٹ چل رہی ہے اس طرح کی دوائیں آپ لے رہیں تو ساتھ میں خورس کشتہ زمروت کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو وہ سپورٹیل ٹریٹمنٹ ایکٹر سے کہلائے گا آپ کے لیے اسی طریقے سے کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ خانسی بہت زیادہ آنے لگتی ہے کفت کے شگایت ہوتی ہے تو خورس کشتہ زمروت آپ کو کھانسی میں بھی خاص فائدے پہنچاتا ہے یہ اس کے خاص فائدے ہیں خورس کشتہ زمروت کے کھی آپ کو کہاں کہاں پر اس کا استعمال کرنا ہے خورس کشتہ زمروت کی جو دوز ہوتی ہے بہت ہی کم ہوتی ہے کشتے کی عام طور پر جو دوز ہوتی وہ کمی ہوتی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے اور کشتے کو limited time کے لیے limited dose کے ساتھ ہی آپ کو استعمال کرنا چاہئے بہت زیادہ استعمال بھی نہیں کرنا چاہئے قرس کشتہ زمرد جو ہے وہ ایک ٹیبلیٹ اس کی دوز ہوتی ہے اور جوارش زرونی امبری کے ساتھ آپ کو استعمال کرنا چاہیے ایک ٹیبلیٹ آپ کو صرف اور صرف صبح صبح پانچ گرام جوارش زرونی امبری کے ساتھ استعمال کرنا ہے ہوفیلی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیسے آپ کو استعمال کرنا ہے تو آج کیسے اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا قرس کشتہ زمرد کے بارے میں کہ یہ بسیکلی کیا ہے قرس کشتہ زمرد ہوتا کیا ہے اسی طریقہ سے اس کے بینیٹس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کے فائدے کیا ہیں اس کے انڈکیشنز کیا ہیں کہ ان کی ڈیزیز میں استعمال ہوتا ہے فریکوینسی اگر پشاب کی بڑی ہوئی ہے تو اس میں بہت زیادہ یہ اس کا استعمال مناسب ہوگا آپ کے لئے بہت زیادہ فائدے منتابعت ہوگا اس کی ڈوزز کے بارے میں ہم نے ڈسکس کر لیا ہے آپ لوگوں کو بتا دیا امید کر دیں کہ آپ لوگوں کو ضرور اس کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قرس کشتہ زمرد کیا ہے امید کر دیں کہ آپ لوگوں کو ضرور کس نگوش آج کی اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا تو تینکیو ویری مچ بہت بہت شکریہ آپ کا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹاپک پر تب تک کے لئے آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم